بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید ملک فیملی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جیت ہوئی از آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار کرسپی اور ڈیفرنٹ طریقے سے مولے کے پراتھوں کی ریسیپی یقین کریں یہ اتنے مزیدار اور کرسپی بنتے ہیں کہ جب آپ ان کو بنا لیں گے نا تو آپ بار بار ایسے ہی بنائیں گے تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے آٹا لیا ہے آپ میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق آپ آٹا میدہ لے لیچے اور اس میں نمک اور اس کو نیم گرم پانی سے گوند لیچے گوندنے کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کا سٹے دینا ہے اور سمپل پیڑے بنا لینا ہے سادے پیڑے بنا کے رکھ لیجئے اور پھر اس طرح سے ایک پیڑا لے کے اس کو بیل لے اور اس کے اوپر آپ نے گھی لگانا ہے آئل نہیں لگانا گھی سے ہی یہ پراتھے کرسپی بنیں گے تو اس کے اوپر آپ نے خوشک میدہ اور آٹا ایسے سپرنکل کر دینا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ایک سائیڈ کو فول کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے گھی لگانا ہے گھی لگا کے پھر سے آپ نے اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے خوشک میدہ اور آٹا تو اس طرح سے پھر ایک سائٹ دوسری جو رہ گئی ہے اس کو اوپر فول کر کے ہلکا ہلکا سا پریس کیجئے گا دبا کے نہ کیجئے گا اب اس کے اوپر بھی پھر سے آپ گھی لگائیے گا اور اس کے اوپر پھر سے آپ نے سپرنکل کر دینا ہے خوشک آٹا جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو بس اس طرح سے ایک تیہ ہم اس کے پھر لگائیں گے اور پھر لاسٹ پھر ہم نے اس کے اوپر پھر لگا دینا ہے گھی اور پھر سے خوشک میدہ اور آٹا جو بھی آپ استعمال کریں تو بس ہی یہاں پر ہم نے پھر کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے فول کرنا ہے اور تھوڑا سا کھینچ کے کیچے کا تاکہ اس کی لیئرز کھلے نہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو گھوماتے ہوئے ایک پیڑا بنا لیں گے اور یہ بہت اچھا سے ایک پیڑا بن کے ہمارے سامنے آکے ہے لیکن ابھی یہ پیڑا کمپلیٹ نہیں ہے ابھی ہم کیا کریں گے کسی تیز چوری کی مدد سے اس کو درمیان سے دو پیڑے بنا لیں گے یہ اب ہمارے پاس ایک پراتھے کے دو پیڑے بن گے ہیں تو ان دو پیڑوں سے ایک پراتھا بنیں گا پیڑا آپ نے پورا سائز کر لینا ہے لیکن اس کو اس طرح سے لیرز دینے کے لیے آپ نے درمیان سے کٹ کر لینا ہے تو اسی طرح سے آپ نے سارے پیڑے بنا کے تیار کر لینا ہے اور آپ ماشاء اللہ سے پیڑوں کی لیرز چیک کریں کتنی زبردست بنی ہے اور یہ پراتھے اتنے ہی مزیدار بنیں گے خستہ بنیں گے اور کرارے بنیں گے تو بس ہی پیڑے بنا کے آپ نے ان کو سٹیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب تک پیڑوں کو ہم نے سٹیک پر رکھا ہے تو ہم کیا کریں گے مولی لے لیں گے مولی کو آپ نے گریٹ کر لینا ہے اور اچھے طرح سے اس طرح دباتے ہوئے ان کا پانی آپ نے نکالنا ہے پانی نکالنے سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس میں مصالے مکس کریں گے اور اکثر ہمارے مولی کے جو پراتھے بناتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مولی پانی چھوڑ دیتی ہے آپ جب اچھے طرح سے ان کا پانی نکال دیں گے تو یہ کبھی بھی پانی نہیں چھوڑے گے اور آپ کے پراتھے خراب نہیں ہوں گے تو بس اس میں مصالے کچھ ڈالیں ہیں سبس دھنیا ڈال دیں ہلتی پاودر دھنیا پاودر پیسی ہوئی لار مرچ نمک ہاف ٹی سپون سارے ہی مصالے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا کسوری میتھی ڈال دیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اور اس میں ہم شامل کریں گے گرم مسالہ پاودر اور باقی بھی سپائسز جو بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اجوائن میں نے ایک چھٹکی کے برابر ڈالی ہے زیرہ ڈالا ہے میں نے ہاتھ سے مسل کے ون ٹی سپون اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اچھا یہ میرے پاس میرے گھر کا بنا ہوا مسالہ ہے جس میں میں نے ٹاٹری بھی ڈالی ہوئی ہے اور بھونا کٹا زیرہ بھی ہے اور کچھ سپائسز بھی ہیں تو ان کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گی یہ میرا سیکرٹ مسالہ ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون تو بس ہی ہم نے سارے مسالے اچھے سے مکس کر لینے ہیں یہاں پر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں مسالے کو اگر آپ کو چیز کم زیادہ لگے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے ہی پیڑے بیل لیے ہیں اور جو اپنے لیئرز والی تیہ ہے وہ نیچے کی طرف رکھنی ہے اور اس کے اوپر مولی کا مکسچر لگا کے دوسری روٹی کو اس کے اوپر اچھے سے لگا دیجئے گا پیس کر دیجئے گا تاکہ پراتھے پناتے وقت پکاتے وقت ہمارے آج جو مکسچر ہے وہ باہر نہ آئے تو بس یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے پراتھا بنایا ہے اب اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں گھی آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں اور گھی کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو گھوماتے ہوئے اور کسی بھی چمچ یا سپیچلا کی مدد سے اچھی طرح آپ نے پریس کرتے ہوئے پراتھے کو پکانا ہے تیز آنچ پر بلکل بھی نہیں پکانا اور اس طرح سے گھوماتے ہوئے اور جب پریس کرتے ہیں آپ بنائیں گے پراتھے کو تو انشاءاللہ پراتھے پر کلر ایک جیسا آتا ہے جس سے پراتھا دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور کرسپی بھی بنتا ہے تو یہ بہت اہم ٹپ ہے کہ آپ پراتھا بناتے ہو جب پراتھے کو اس طرح سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پراتھے کرسپی بھی بنیں گے اور بہت مزیدار بھی لگیں گے اور ایک جیسا ان پر کلر بھی آئے گا تو بس یہ دوسرا پراتھا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ان پر کلر کتنا زبردست آ رہا ہے اور ان کا کرسپی بنت دیکھیں ان کی لیس چیک کیجئے آپ کہ ماشاءاللہ سے یہ پراتھے کتنے زبردست بن رہے ہیں آپ جب اس طرح سے ایک دفعہ پراتھے بنا کے کھلائیں گے نا گھر والوں کو تو انشاءاللہ وہ آپ سے ہمیشہ اسی طرح پراتھے بنانے کی ڈیمانڈ کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پراتھا ہمارا تقریبا دوسرا بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کا کلر بھی چیک کیجئے کتنا زبردست ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے ہی پراتھے بنا لینے ہیں تو یہاں پر اس پرائنٹ پر اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو میری محنت اچھی لگ رہی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اس سے ہوگا کیا اس سے یہی ہوگا کہ میری آنے والی ہر ویڈیو جھٹ پٹ سے فٹ سے آپ کو مل جائے گی اور یہ ٹوٹلی فری میں ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارے پراتھے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ اتنے مزیدار اور کرسپی پراتھے بنتے ہیں تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے لیکن وہ محنت رائے گا فلکل بھی نہیں جاتی کیونکہ سب ہی ان پراتھوں کو کھانے کے بعد ان کی دھیر ساری تعریف کرنے والے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ سارے ہی پراتھے ان کی لیئر چیک کیجئے میں یہاں پر آپ کو پراتھا اٹھا کر دکھا رہی ہوں کہ آپ اس کی لیئر چیک کریں کہ دیکھتے ہی موں میں پانی آتا ہے اتنا کرسپی اور مزیدار یہ پراتھا ہے تو بس آپ نے ایک دفعہ اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ تب ہی آپ کو فتا چلے گا کہ یہ پراتھے کتنے مزیدار بنتے ہیں جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت ہی زبت دست بنتی ہے کیونکہ آپ کا دھیر سارا پیار اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رزق میں دھیر ساری برکت عطا فرمائے اور ہمارے دستو خانوں کو وسی سے وسی تر کرتا چلا جائے آمین سم آمین اپنا بہت سا رکھیے کا خیال میرا کیجئے کا انتظار تو میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کی میری اور ہم سب کی حامی و ناصر ہو ٹیک کیئر اللہ حافظ